موسیقی السلام علیکم آج جس ملک کا ہم نے انتخاب کیا ہے آپ کے ورک کے پرمٹ کے حوالے سے وہاں جوب کے حوالے سے وہ بیلجیم فرانس اور جرمنی کے سراؤنڈنگ میں یکی یورپین چھوٹا سا ملک لیکسنبرگ ہے جو اپنی قدرتی رانائیوں خوبصورت جنگلوں پر محیط ہے اور یورپ میں پچیس سو اسی سکویر کلومیٹر پر پھیلا یورپ کا ساتھویں چھوٹا سا لینڈ لاکھ ملک ہے کیونکہ اس کے ساتھ کوئی سمندر نہیں ہے جس کی آبادی محض سات لاکھ کے قریب ہے لیکسنبرگ امنیس اپریل ایٹن تھرٹی نائن کے لینڈن ٹریٹی کے بعد سے ایک آزاد اور خود مختار ملک کے طور پر تسلیم کیا گیا میں آپ سے جب کسی ملک کو ڈسکرائب کرتا ہوں جوب سیکھ کے حوالے سے تو اس سے پہلے میں آپ کو اس کے ہسٹری کے حوالے میں بھی بتانا پسند کرتا ہوں تاکہ لحظ ایک رٹی رٹائی باتیں نہیں بلکہ آپ کو ان کی ہسٹری کے بارے میں بھی علم ہونا چاہیے تو یہ ملک آئینی بادشاہت کی شکل میں ایک پارلیمانی جمہوریت ہے تاریخی مقامات حامل ہونے کی وجہ سے اس ملک کو یونیسکو ورڈ ہیٹل سائٹ کو لینٹی لینٹی فور میں اس کو ڈیکلیر کیا گیا ورڈ بینک اور آئیم اف کے اندازے کے مطابق یہ دنیا کا سب سے زیادہ جی ڈی پی پر کیپیٹر کا حامل ہے اس لیے بہت امیر ملک ہے یورپی یونین کے قیام میں لکسنبرگ کا کردار اولین یعنی پانیر کیسی ہے اس نے یونیٹی لیشنل سیکیورٹی کانسل کی کاروائیوں میں بھی ایک مترک کردار ادا کیا ہے لکسنبرگ یورپ کا سب سے اہم ملک ہے جہاں ویجز اور تلخائیں بہت زیادہ ہیں لیبر کی تلخائیں بہت زیادہ ہیں اس لیے وہاں جب آپ جائیں گے تو وہاں آپ کو دیکھیں گے کہ پاکستانی کیونٹی کے لوگ بھی بہت ملے گے اور انڈینز بھی ملے گے آپ کو جابز کرتے ہوئے نانٹ سکلڈ جاب بھی اور سکلڈ جاب بھی جو یورپ کی نسبت دوسرے ممالک کی نسبت سب سے زیادہ یہاں لوگ پیسہ کمہ رہے ہیں لکسنبرگ پر مزید گفتگو کرنے سے پہلے وہاں جابز پر بات کرنے کہ وہاں کونسی جابز آبیلیبل ہے اسے آپ کیسے خود تراش کر سکتے ہیں یا کیسے اپلائی کر سکتے ہیں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ جس چاپ کی سیلری یورپ کے دوسرے ممالک میں مثلا ایک لاکھ یورو سارا نہ ہے تو لکسنبرگ میں وہی دو لاکھ یورو سارا نہ ہوگی اس میں وہ لوگ جنہیں انگلیش ٹیسٹ دیت ہوئے پرابلم ہیں آئیٹس کلیرٹ نہیں کر سکتے ان کے لیے لکسنبرگ میں یہ ایشو نہیں ہے اس لیے اگر آپ شادی چھوڑا ہے یا آپ کی بیوی یا سپاؤز آپ کے ساتھ وہاں جا سکتے ہیں وہاں آپ کے بچوں کے ایڈیوکیشن فری ہوگی میں نے پرلس کلیمر بھی ساتھ دی دیا آپ دیکھیں ایک سپر مارکٹ میں جابز موجود ہیں اب میں آپ کو دکھاؤں گا کہ جابز کیسے ترخش کرنی ہے اور اس کے لیے وہ ریکروڈنگ جابز ایجنسیز بھی اپنی خدمات پیش کر رہی ہیں آپ ان سے بھی استفادہ حاصل کر سکتے ہیں جس طرح لکسنبرگ کی دس بڑی سپر مارکٹ کے مطالق میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس میں کونسی نوعیت کی جابز موجود ہیں اس کو بھی آپ دیکھ لیں جس طرح ایک کمپنی لیڈل کونس جس میں سٹورس ایمپلائرز کی جاب موجود ہے اس جاب میں آپ نے کرنا کیا ہے اس میں کلینر کی جاب موجود ہے ویر ہاؤس آپریٹرز سٹور پرسنز کیشئر سٹورس مینجر اسسسنٹ سٹورس مینجر ڈیلیوری انکوریو سٹاکرز اور سٹاکرز اور پرڈیوز سی الائی کی جابز موجود ہیں اور بہت سی آپ نے کسٹمر کو ایک اچھی مسکراہت کے ساتھ مدد فراہم کرنی ہے ان کی خریداری میں ہیلپ کرنی ہے آپ کو سٹور کی شلف کو جو خالی ہو جائے یا کم ہونا شروع ہو جائے اس میں تو اس کو دوبارہ ان اشیاء سے اس کو فل کرتے رہنا ہے اور وہاں پر پڑے فروٹ اور سبزیوں کو فریش رکھنا ہے اور ہفتے میں پانچ دن آپ نے وہاں کام کرنا ہے اور اس چاپ کی حصول کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کام کا تجربہ ہو آپ کو امینتی ہونا ضروری ہے اور جب کوئی ایشو سامنے ہو کوئی مسئلہ دن پر ایشو ہو تو اس کو حل کرنے کا بھی ہونا رہتا ہو آپ نے دیکھی جیسے ہی آپ اس کے کسی بھی ایکاؤنٹ کے پورٹل پر جا کر آپ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں کا ایک نیا پیج ان کے پورٹل پر کھول جاتا ہے اور وہاں آپ اپنی سی وی سبمیٹ کریں گے اور دوسرے کوائف سبمیٹ کریں گے سی وی اگر آپ تھی اپنے میاں اعلیٰ میار کی ہے تو بہتر نہیں تو ادروائز آپ نیچے دیئے ہوئے سکرول نمبر پر رابطہ کر کے اپنی سی وی اچھے میار کی تیار کروائیں تعمیراتی کام میں بھی لیکسنبرگ کے ورکرز کی ضرورت ہے اس میں بھی کسٹرکشن ورکر میں جاب رسپونسیبلٹیز کون کون سی ہیں نمبر ایک پریپیر کسٹرکشن سائٹس ہے مٹیرلز انٹوز نمبر دو لوڈ انڈ انڈوڈ مٹیرلز سوڈ انڈ ورکیپم اٹھ اپنی پر کسٹرکشن سرگ جائے ملت کردی آر ازستید ورکی میار کی تیار ملت کار نیائے اپنید اینڈ ایراد عراق ساڈ نمبر اینڈ ایراد نمبر اینڈ ایراد رکھنی ایراد فالو آل ہیلتھ ان دے سیفٹی ریگلیشن پرفارم ڈگنگ ٹاسک فار ہولز ان دے ٹلز ان دے شافت اند مکس پور اند لیول کنکریٹ لیپسنبرگ میں یہ ریکرٹمنٹ ایجنسیز بیس کے قریب جو قابل ذکر ہے اس کا میں نے دے دیا ہے کوشش کروں گا کہ اس کی ڈسکرپشن میں بھی نام دے دیا جائے آپ اس پہ بھی کلک کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ویزا آپ نے کیسے حاصل کرنا ہے اور میں نے ہوتل مینجمنٹ میں بھی جابز موجود ہیں وہ کیسے آپ نے حاصل کرنی ہے تو اس پر بھی ہم ایلیدہ ایک ویلاغ بھی کریں گے اور ان کی ویب شائٹ پر آپ جا سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں لیکسنبرگ کی اگلی معلومات کے بارے میں آپ کو میں بتاتا ہوں لیکسنبرگ کی دستیاب تاریخ کا آغاز جو معلومات ہمیں ملتی ہیں وہ نینڈ نو سو تریس سٹھ ایس پی سے اس کا آغاز ہوتا ہے تو اس کو بتا آزاد ریاست ویانہ کے ادلاس اٹھانہ سو پندرہ میں سے تسلیم کیا گیا تھا اچھا اس سے اٹھانہ سو پندرہ سے پہلے تک کئی صدیوں تک فرانس اور یورپی اقوام کی جنگار سے اس کا وہی شکار رہا ہے تارہ سو چورانوے کے فرانس کا انقراب جس نے پورے یورپ کو لرزا کے رکھ دیا تھا اس کے سیاسی سٹرکچر کو بہت بڑا دھچکہ دے دیا تھا اس انقراب کے بعد فرنچ ریولیشنری آرمی نے لیکسنبرگ کی عوام کو اپنی ظلم اور بدترین استحصال کا شکار کی رکھا لیکسنبرگ میں اس وقت پارلیمانی کیوں کے لظام حکومت ہے اور لیکسنبرگ کی آبادی میں اس وقت اضافہ ہوا جب بیسویں صدی میں پورتگال سے یہاں لوگ آئے بیلجیم سے لوگ آئے فرانس سے لوگ آئے اٹلی سے آئے جرمنی سے تعلق رکھنے والے انہیں یہاں کا رخ کیا دوہزار تیرہ میں سرکاری عداد و شبار کے مطابق اٹھاسی ہزار لیکسنبرگ کے لوگ پورتگال کے لوگ ہیں یا نیشنل جو لینگویج ہے وہ لیکسنبرگ انگیش ہے کو ہی قومی اس کو قومی زبان قرار دیا گیا ہے مظاہر تو یہ ایک سیکولر ریاست ہے لیکن کتھولک مذہب کو اس کو اہمیت حاصل ہے لیکسنبرگ تمام مذہب کو تسلیم کرتی ہے سرکاری طور پر اس لیے ہر مذہب کے مذہبی نظم و لسک اور معاملات کو درست انداز میں چلانے کے لیے اس مذہب کے پادریوں ہوں منتظمین ہوں دیگران کی تقرر ہی وہ خود کرتی ہے اس میں کیتھولک یہودیت جنالی ارتھوڈاکس کنونیزم اور دین اسلام کو بھی بطور سرکاری طور پر اس مذہب کو تسلیم کیا گیا ہے لیکسنبرگ کی عوام ریاست عوام کی صحت پر جی ڈی پی کا سات فیصد خرچ کرتی اندازہ لگائیے گا جو یورپی اقوام میں سب سے زیادہ صحت کے حوالے سے یہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے لیکسنبرگ کی عوست عمر مردوں کی پیاسی سال اور عورتوں کی پچاسی سال ہے کچھ عرصہ پہلے تک تو لیکسنبرگ کی تقتور معاشیت کا راز سٹیل منفیکٹری میں پناہ تھا لیکن تو لیکسنبرگ نے عقل مندی سے کام لیتے ہوئے ڈیورسی فائٹ کرتے ہوئے سرمایہ کاری میں دلچسپی لینا شروع کی لیکسنبرگ کی عزامتن کا بڑا ذریعہ بینٹنگ سیکٹر ہے یہاں جس طرح پالامہ میں ہوتا ہے یہاں بھی آکشورز کمپنیز یہاں لوگ بناتے ہیں اور وہاں ان کے پیسوں کی حفاظت کی جاتی ہے تھرڈ ویڈ میں تو تمام ممالک سے جتنے بھی لوگ ہیں کرپٹ ناخہ وہ جنرلز ہوں یا سیاستدان ہوں یا کوئی انڈسٹلیسٹ ہو یا کوئیش ہو جن کا پر کالہ دن ہے وہ لیکسنبرگ میں اپنی پیسے ڈیپاظٹ کرتے ہیں وہاں بہترین معاشی پالیسی کی وجہ سے یہ دنیا کی دوسری بڑی معاشی طاقت بھی ہے جس پہ جی ڈی پی پر کیپٹل آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک تا ایک لاکھ بیتالیس ہزار چار سو نوے امریکن ڈالر ہے سارا نا جو بہت بڑی رقم بنتی ہے پر کیپٹل اچھا میں اب آپ کو ذکر کر رہا ہوں تو آئے اس کے بعد تو آپ کے دل میں بھی امکہ ضرور پیدا ہوئی ہوگی کہ بھی کون سا ایسا طریقہ کار ہے کہ ہم بھی الیکسنبرگ کے ورک پرمٹ حاصل کریں اور وہاں پہنچ جائیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اندازہ کے مطابق اس وقت پچھلے سال دوزر تئیس میں تئیس سو چوراسی لوگوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا تھا ویزٹ ویزے کے لیے بھی اور دوسرے بھی تو بائیس سو چھارویں لوگوں کو ویزا ایشو ہوا یعنی چورانویں فیصد سکسسفل ریٹ ہے جہاں اس طرح نائنٹی فور پرسنٹ سکسسفل ریٹ ہے جہاں جو رفلی اس کی ہم ایسیس کر سکتے ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو جاب کیسی ملے گی تو اس کا جواب جی ہے کہ سب سے پہلے جب کسی ایمپلیر کو یا کمپنی کو کسی ایسے اپنی جاب کے حوالے سے کسی بندے کی ضرورت ہوتی ہے سکل یا نون سکل یا لو سکل جاب پہ تو وہ سب سے پہلے اس کے لیے مقامی سطح پر لیکسنبرگ میں یا یورپین یونین میں وہ اس کو تراش کرتا ہے پھر اس کو ریلیشنل ایمپلیمنٹ ایجنسی لیکسنبرگ میں اسے اپنی اس کو اپنی ڈیمانڈ کو ریجسٹر کروانا ہوتا ہے ای ڈی ایم ہی وہ ادارہ ہے جو اپنی مطلوبہ جاب کے لیے جب وہ ای ڈی ایم میں ریجسٹر کرواتا ہے تو اکیس دنوں کے بعد اکیس ورکنگ ڈیز کے بعد جب اس کو وہ بندہ مطلوبہ نہیں ملتا ایمپلیر کو یا کمپنی کو تو پھر وہ کرتا ہے یہ ہے کہ وہ کسی بھی فارن کو اپنے ملازم رکھنے کی اجازت سے مل جاتی ہے اور جب وہ جب آفر آپ کو کرتا ہے تو آپ کو وہ پھر ای ڈی ایم میں ریجسٹر کرواتا ہے لیکسنبرگ میں کوئی لینگویج انگریزی زبان بہت بڑا بیریئر نہیں ہوگا آپ کے لیے لیکسنبرگ میں اس وقت ایک سو پچاس بینکز کام کر رہے ہیں اس لیے آپ بینکٹنگ سیکٹر میں جابز آویلبل ہیں اس کے علاوہ لیگل کرسلٹنگ میں ہے ریسٹورنٹ سرویسز ہسپرٹالٹی میں ہے اور آئی ٹی کی فیل میں بہت زیادہ جابز موجود ہے ہیلتھ کیر میں بہت زیادہ جابز موجود ہیں کسٹرکشن کی فیل میں بہت زیادہ جابز موجود ہیں اس طرح کارپیٹ سیکٹرز میں لیگل کرسلٹنگ کی جہاں ضرورت ہے اس کے انکم ٹیکس اور کارپیٹ سیکٹر میں یہاں وقلہ کی تلخائیں بہت اچھی ہیں بعض اوقات تو کچھ وقلہ کو یہاں دھائی سے تین لاکھ یورو بھی سارانہ تلخائیں ملتی ہیں اس طرح دوسرا بڑا سیکٹر یہاں کا آئی ٹی ہے بینکڈنگ سیکٹر ہے جس میں سیلریز بہت آئی ہے وہاں چونکہ معاملات زندگی بہت مہنگے ہیں آپ کی لیونگ جو ہے وہ بڑا مہنگی ہوتی ہے تو اس لیے ایک اندازہ لگایا جگہا ہے کہ لیکسنبرگ میں جو کچھ ایک ہمارے دوست ہیں لاوری سے ان کا تعلق ہے تو وہ کوئی دس بارہ سال سے لیکسنبرگ میں تھے تو میں نے ان سے کل پوچھا تو انہیں کہا کہ یہاں تقریباً ایک اچھی لیونگ کے لیے آپ کو حرام دے زندگی گزارنے کے لیے تین ہزار آئی جورو کی مالا ضرورت پڑتی ہے اس لیے جب آپ کو جعب آفر ہوتی ہے سکلڈوں کو یا لو سکلڈ جعب والوں کو تو وہ ضرور اس چیز کو مدلہ ذرہ رکھیں کیونکہ تین ہزار جورو تو کم اس کا معکول چاہیئے اس کے علاوہ لو سکلڈ جعبز میں بھی اویلیبل ہیں جس کی ریکائیڈمنٹ میں میں الادہ ایک ویلاغ کروں گا کافی کیونکہ طویل میرا ویلاغ ہو جاتا ہے گرل امیر ملک ہے اور بہت سے لوگ جو مقامی عرصہ دراز سے بار آئے رہے ہیں وہ افورڈ کر پاتے ہیں گرل امیرازمین کو بھی افورڈ کر سکتے ہیں تو اس لیے وہاں گرل امیرازم کی بھی ضرورت ہے کک کی اور شیف کی اور ایسے تمام ان لوگوں کی جو گھر میں کام کر سکتے ہوں ان کی ضرورت ہے یہاں ایک بہت بڑی ہسپیٹیلٹی کے حوالے سے ایک کام بہت بڑا اچھا ہے کہ جو بزرگ لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر ایسی سال سے بھی اوپر ہو چکی ہوتی ہے تو ان کی کیرنگ کے لیے وہاں بندہ درکار ہوتا ہے تو وہ بھی جابز اویلیبل ہے لیکن اس کے لیے آپ کے پاس سپیشل ڈپلومہ ہونا چاہیے آپ لوگوں کو کورس کیا ہوا اور اس چیز میں تفصیل بھی آپ کو بتا سکتا ہوں آپ میرے نمبر 0304517715 پہ کال کیجئے گا اور اس کے علاوہ اپنی دنیا بھر کے ممالک میں ایس او پی اور کور ریٹر جیسے کہتے ہیں اس کے لیے اور ریزیومے کے لیے یہ جو سٹرول نمبر ہو رہا ہے اس پہ حمزہ پروفیسر حمزہ صاحب جو ایڈوکیٹ ہے ان سے بھی رابطہ کریں اور آپ کے اچھے ریزیومے تیار کریں گے وہ آپ کے ایس او پی ویزی کے لیے اور اس کے علاوہ مجھ سے آپ نے جب بھی بات کرنا چاہے تو میں تو آپ کے لیے حاضر ہوں آپ مجھے ویٹس اپ میرے نمبر پر 0304517715 کہ میں ایسا ایسا اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے مجھے یہ کہا کہ آپ بہت تیزی سے بول جاتے ہیں تو اس لیے میں نے ایستا ایستا بولا یہ میرا ویٹس اپ نمبر بھی ہے اس پہ آپ اپنا میسیج فائس میسیج یا ٹیکس میسیج بھی دیا کریں میں جناب آپ کو رنگ بیک کیا کروں گا اور اب آپ سے اجازت نئے ویلوگ میں نئے ملک میں بلکہ اسی لو سکلڈ جاپ کے اوپر ریزن برکی میں ایک اور ویڈیو بھی بلوگ کروں گا جو آپ کو اچھی خاصی معلومات بل جائیں گے آپ سے اجازت موسیقا